ملتان میں اس کا نکات کیا گیا ہے جنوبی پنجاب سیکریٹ کی جنب سے اس حوالے سے ورکیں کی گئی اوی نوز کیا گیا کہ ملتان میں پہل ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس کا نکات کیا جائے گا اس حوالے سے آج مختلف یونیورسٹری سے طلبہ و طالبات نے اسٹار لگایا ہیں جہاں پر انہوں نے اپنے اپنے پروجیکٹ پیش کریوں اس سب سے اہم بات جو اس ساری ہم جو ایونٹ منرکت کیا گیا اس میں سب سے اہم بات جائے اس میں انڈیسٹری کو بھی دعوی دی گئی ہے یونیورسٹری کو بھی دعوی دی گئی ہے اس کے ساتھ حکومت کی بھی سرپرسری حاصل ہوگی تمام تر جو اس حوالے سے سٹوڈنٹس موجود ہیں وہ اپنے آئیڈیاز شیئر کریں گے اگر کوئی آئیڈیا لگتا ہے کہ اس پہ کام کیا جا سکتا ہے تو اس کو انڈیسٹری اور حکومت خود سپونسر کرے گی اور اس کا بھی آج اعلان کر جائے گا ہم آپ کو مختلف سٹال پر لے کے جائیں گے وہاں پر طلباؤ طلبات سے جاننے کو شچ کریں گے کہ وہ اس طرح کی ایونٹس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور یہ کتنے بہتر ہیں کہ اس طرح کی ایونٹس کا نکات ہونا چاہیے اس طرح سے ہم بات کریں گے ہم آج ساتھ رہے گے اس طرح ایک سٹال پر موجود ہیں یہاں پر طلباؤ طلبات نے ایک پروجیکٹ اپنا تیار کی ہے جس کا نام دے گیا ہے ہینڈ جسٹر ریپورٹنگ ان کے پاس ڈلتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس کا پرپرس کیا ہے اور یہ کتنا ہیلپ کر سکتا ہے اگر اس کو پریکٹکلی ہم لے کے ہیں کیسے ہیں آپ اللہ شکریہ کیا نام ہے آپ کا انجینئر ادنار شیر ادنار آپ نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا پرزنٹ کر رہے ہیں آپ اس کا پرپرس کیا ہے اور اگر یہ پروو ہو جاتا ہے اس کو پریکٹکلی کیا جاتا ہے تو کتنا ہیلپ فل ثابت ہوگا ہماری ٹیکنولوجی میں یہ ہینڈ جیسٹر کنٹرول ریبورٹک آم ہے جسٹ لائک دا ہیومن آم اس کی ثری ایکسز کے اوپر روٹیشن ہے جسٹ لائک جو ایل بو روٹیشن ریسٹ روٹیشن اینڈ دن گریپ ٹیک ہے ہم اس کو ہینڈ جیسٹر کے ساتھ کنٹرول کرتے ہیں یہ ابھی جو کنٹرول ہو رہا ہے ہینڈ جیسٹر کے ساتھ کنٹرول یہ سب سے ایک مزدار سا ایک بات ہے اچھی بات ہے اس وقت جی اپنے ہاتھ کو موک کر رہے ہیں اور وہاں سے ریبورٹ موک ہو رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہینڈ جیسٹر ریکنیشن ہے تھرہو دا سینسر کامرہ اور اس کو پھر ہم نے انٹر فیس کیا ہے ریبورٹک آم کے ساتھ جیسٹر کو ریکنگنائز کرتا ہے اور وہ کنٹرولنگ سگنل جو ہم نے اس کے پروگرام کیے ہوئے ہیں وہ اس کے ساتھ ریبورٹک آم کی تھری ایکسز کے اوپر روٹیشن کو یہ کنٹرول کر رہا ہے ٹھیک ہے جس لائک آرہیڈی ٹول ایلپا روٹیشن رسٹ روٹیشن اینڈا گریپ روٹیشن جو کن سی یہ کمان قریب آکے دکھائیں اور یہ ریبورٹ بھی دکھائیں اور ہاتھوں کی مومنٹ بھی دکھائیں کس طریقے سے یہ سارا کچھ یہاں سے مائک تھوڑا سا کھائیں ہم ذرا جی اب دیکھے گا کہ کس طریقے سے یہ مووو ہو رہا ہے وہاں سے ہند ہاتھ موو ہوتا ہے اور وہاں سے جو ریپورٹ ہے وہ ہاتھ کے اشاروں سے ہی یہاں پر مووئنگ اس کا شو ہو رہا ہے تو اس سے آپ نازل لگائیں کہ کس حد تک یہ دیکھیں گریپ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ وہ شو کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان کا رائٹ لیف اور آپ اگر ڈاؤن وہ کریں تو اس میں بھی یہ مووو ہو رہا ہے اس کا پریکٹیکلی کہاں ممکن ہے پریکٹیکلی یہ انڈسٹریز کے اندر ہم اس کو بہت وائلڈ اسپیکٹ سے یوز کر سکتے ہیں لائک جرار سو مچ ہیزرز ان انڈسٹریل انوائرمنٹ سو انسٹید آف پوٹنگ ہیومن لائف انڈینجر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں چیزوں کو لیفٹ کرنے کے لیے لائک ٹوکسی گیسز جہاں پہ ہیں وہاں پہ اگر لانگ ایکسپوئیر ویٹ ٹوکسی گیسز ہو گیا اس کو اس کی تیاری میں کی طرح لگا آراؤنڈ فور تو فائی منتھ ٹھیک ہے اس کے اندر آر انڈی تھا پروٹو ٹائپ ہے اس پہ ہمارا جو ہے تھرٹی فائیو تو فورٹی کے اس کا ایکسپینس آیا ہے بات آبیسلی دیورنگ ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ ہمارے پاس جو ٹیسٹنگ بار بار ہم کر رہے ہوتے ہیں بھی تھوڑا سا خراب ہوتا ہے ابھی جو مارڈل کرنٹلی ہمارے پاس موجود ہے اس کی ٹوٹل ہمارے پاس کوسٹ جو ہے وہ ٹونٹی فائیو تو تھرٹی کے ہمارے پاس اس کے کوسٹ ہے ٹھیک ہے دوڑا سا اٹس اپٹیمائزڈ کوسٹ وہ زیادہ نہیں ہے بات اگر ہم اس کے جو اپلیکیشن کو دیکھیں تو انڈسٹریز کی اپلیکیشن ہمارے پاس ہے بائیو میڈیکل میں یوز کر سکتے ہیں لائک ہیومن ویڈ ڈیسیبیلٹی اس کو ہم وہ یوز کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ کیپبل ہے جیسٹر دے سکتا ہے بات چیزوں کو گرپ کر کے ہولڈ نہیں کر سکتا اس کے لئے یہ پرفیکٹ ہے آپ کا بھی پروجیکٹ ہے ہمارا الگ پروجیکٹ ہے ہمارا پروجیکٹ ہے آئیو ٹی بیس سولر گراس کٹنگ مشین اب آپ نے دیکھا ہوگا مارکٹ میں پہلے ہی بہت دارا گراس کٹر موجود ہیں لیکن ان میں ایشو یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو کوئی مین اپریٹ کر رہا ہوگا یا تو اس کے لئے آپ کو ایکسٹرنل سورچ کی ضرورت ہے جیسے آپ کو پٹرول پہ یا گیسولین پہ آپ کو اس پہ اپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اب اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں اگر آپ پٹرول پہ ایک گھنٹہ یوز کرتے ہیں تو میرے خیال سے وہ آپ کا ٹو یا تھری کے آپ کو پر ڈے کا چارج بڑھ جائے گا ہم یوز کر رہے ہیں سولر سولر کا بینیفٹ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی بہت سن لائٹ ہے تو اس سے یہ ہے پلاس فیچر ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ نوربل کنونیشنل کٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اس میں ہائٹ اجیسٹ نہیں کر سکتے کراس کی اس میں نے پلاس فیچر دیا کہ آپ اپنے ریکوائمنٹ کے مطابق اپنی نیر کے مطابق بلیٹ کی ہائٹ اجیسٹ کر سکتے جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں اتنا غاس رکھنا ہے تو میں اتنا غاس کٹ لیتا ہوں تو اتنا رکھ لیتا ہوں سیکنڈلی ہم نے اس میں دے دیا ہے جس سے یہ ہوگا کہ جو بھی غاس کٹے گا وہ ایک ویکیوم پرمک کے تھو اس باکس میں سٹور ہو جائے گا فیول کتنا ہے فیول اس میں ہے سولر چل رہا ہے فیول اس میں نکال دیا آپ نے جی بلکل اس نکال دیا ہے اب اس کی یہ ہے کہ سولر کی وجہ سے اس کی اپریشنل کونز زیرو ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ کن کن گالیوں بھی استعمال ہو سکتے ہیں سر آپ اس کو کمرشل ایریا بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ انڈریسٹریز جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم مسجد بھی لوگوں سے بات کریں گے اس سرال پر جائیں گے ہم آئیس سرال پر پہنچے ہیں اور یہاں بھی طلبات نے اپنے اپنے جو پروجیکٹ نے تیار کی انسے جانتے ہیں کہ جو انہوں نے سامنے چیزیں تیار کر کے رکھی ہوئے ہیں اس کا پرپرس کیا ہے اور یہ کن کن جگہوں پر جوز ہو سکتی ہیں اگر ان کو انڈریسٹری میں جوز کر جائے اسلام کیسی آپ سرال پروجیکٹ کے بارے مطلئے گا سرال یہ آٹومیٹک وارٹ ڈسپنسر ہے یہ سنسر فٹ کیے ہوئے ہم نے یہ سنس کرتا ہے وارٹ تھنگ کو اور ساؤنڈ کو پھر اس کے بااد یہ پانی پروائیٹ کرتا ہے سرال پرکٹیکل ہو سکتا ہے جی سرال پرکٹیکل ہو سکتا ہے ہم سرال پرکٹیکل ہو سکتا ہے آپ کامران یہ یہاں پہے گا دکھائے گا اور یہ اس کو یہ سنسر ہون ہے یہ میں نے اس کے آگے جس طرح ہی جو ہے وہ فٹ کیا ہے یہ پانی پروائیٹ کر رہا ہے کچھ سنس کر رہا ہے یہ میں اس کو سنسر سے پیچھے کروں گی یہ پانی دینا بند کر دے گا کتنا ٹائم لگا اس کی تیاری میں سر اس کے تیاری میں ہمیں 15 دیز 20 میکسیمم ٹھیک ہے تو اس کو پرکٹیکلی آپ کس طرق سے انٹردوس کرنا چاہیں گی کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تریاکار مطارف کر آئے جائے تو کتنا ہیل فول سرابیٹ ہو سکتا ہے ہمارے اوور دی وولڈ جو ہے وہ پانی بہت زیادہ زائع ہوتا ہے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں کہ ساف پانی ہو سر یہ اس کے میکنیزم پہ ہے کہ پانی زائع نہیں ہوگا ہم اس کو جو ہے یہاں پر سنسر اگر ایک اور فٹ کریں یہ آئیڈیا ہے تو یہ پانی ٹپ تک آتے ہی گلاس کے بند ہو جائے گا تو اسے جو ہے وہ پانی سٹور کیا جا سکتا ہے بچا جا سکتا ہے پانی زائع کرنے سے تاکہ فیوچر کے لیے ہمارے لیے بینیشیب فیوچر کے لیے ہمارے لیے بینیشیب کیا لیے آپ کے آپ سے اپنے آئیڈی کے بارے مطلب ہے کیا آئیڈیا ہے یہ بسکلی ایک انٹی سیپ گوگلز ہیں یہ ڈرائیورز کے لیے ہیں جو نائیٹ کو ٹرائیلنگ کرتے ہیں انکھو نہیں دا جائے اس کے لیے بہت سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں وہ جب یہ گوگلز پہنیں گے انکھیں بند ہوگی تو یہ ہمارے پر ایک سنسر ہے دو میٹرے گا دے جگا یہ ہمارے پر ایک سنسر ہے اس کو سنسر کرنے گا یہ چارجے بل ہوگا نو ہم اس کے ساتھ بیٹری لگا سکتے ہیں اپنی مجھے وائر لگا ہمیں وائر لگائیتے ہیں خیق ہے تو یہ وائر پین کی لگانی بڑیں گے ہم بغیر وائر کی بھی کر سکتے ہیں وہی میں پوچھتا رہا ہے یہ وائر کے بغیر بھی اس کو جوز کی جا سکتے ہیں زرہ کیسے طرح کسی یہ پریکل ممکن ہو سکتے ہیں دکھا دیں زرہ یہ اب بیپ بجھنا شروع کی ہے جب اس نے آنکھیں کلوز کی ہیں تو یہ ڈرائیورز کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ جب وہ ڈرائیو کر رہتے ہیں اور نیند آ جاتی ہیں اس کے باعث ہاسا جنرل میتے ہیں دو انہوں نے یہ کلاسس دار کریں گے اگر وہ پینے گے تو ان کو نیند جب بھی آنکھیں باندھونے شروع ہو گی تو سینسر بجھنا شروع ہو جائے گا اسی طرح یہاں بھی کافی ہمیں راشت دکھائی دے رہا ہے اور طلبہ و طلبات کافی بہتعداد میں موجود ہیں ہم سرہ اگلے سٹال پر جاتے ہیں اور یہاں سرہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا تیار کی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ حوالیکم سلام زرہ آپ نے پروجیکٹ کے بارے ہم بتائیے گا سر ہمارے پاس بہت سارے پروجیکٹ ہیں ہم اس ٹائٹ پر آج ہیں آپ کا کون سا پروجیکٹ ہیں اوکے ذرا بتائیے گا سر سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ سمارٹ سولر سسٹم ہے اس میں کیا آگا کہ آج کل کے جو سولر سسٹم ہے وہ ایک جگہ پر رکے ہیں سورج ادھر چلے جا موے بل نہیں اب یہ کیا کرے گا سورج کے لائٹ کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجنسٹ کرے گا اب 360 اینگل پر اگر میں یہ دیکھیں یہ موو کر رہا ہے یہ ہے کہ اس کو جہاں پر اچھا فوکس ملے گا میکسیم پرڈکٹیوٹی کے لیے یہ وہاں جائے گا اور سیکنڈ جیز یہ ہے کہ یہ سمارٹ سیسٹم ہے جو آج کے سب سے مئن مسئلہ ہاں سمارٹ سیسٹم یہ ہے کہ اگر فارجمپل آپ ایک بس میں ہیں آپ وہاں کا محول خراب نہیں کرنا چاہتے کوئی کرتا ہے تو دن یہ ڈیٹیکٹ کر دے گا بزر مر جائے گا دن اگر آپ نے پرسنڈ اڈینٹیفائی کرنا ہے تو اس کے آگے سینسر ہے اس کا ہارڈ بیٹ آپ کو اس چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی ہے کیا ہے اس کے مطابق آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں دن یہ ہے ہماری وائرلس جوائسٹکس یہ کہ اس سے کیا ہوتا ہے آپ ڈرون کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ اپنا ماؤس کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ گیمنگ کر سکتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا یہ ہے یہ سکرول ہے یہ ہمارا رائٹ ہے یہ ہمارا لیفٹ ہے اس کو ہم اس طرح سے اپنے حاز میں لے کے جیسے آپ نیو چیزیں آگئی ہیں وین کو آپ جیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ویسے اس کو بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں آپ کو آپ کا وہ انگوٹھی سے آپ کر دیتا ہے تو وہ نہیں آپ ایسے اشاروں سے اشاروں سے سارا کچھ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ کیا چیز ہے دن یہ ہمارا سویل ڈیٹیکٹر سسٹم یہ اگری کلچرز میں یوز ہوتے ہیں سویل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سویل ہے کس ٹائپ کی ہے اور یہ ہے کہ اس میں کیا چیز کمی ہے کروپ کریں گے کہ آپ کو پرڈکٹیبل ملے گا یعنی پرڈکٹ آپ کو اچھی ملے گی کتنا ڈائم لگا آپ کو یہ ہمارے ڈیفرنٹ یہ ہم میں ایٹھ سمیسٹر کا سوڈنٹ ہوں ہمارا ایجنسٹری کا یہ ہوتا ہے کہ پرڈ سمیسٹر ہمیں وہ دیا جاتا ہے تو اس سے کی ایونٹس کا نکات کتنا اہم ہے کیا سمجھتے ہیں یہ ہونے چاہیے ہیں یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ ہماری نیڈز بھی ہیں اور یہ ہماری یوتھ نیڈ بھی ہیں کیونکہ اگر یہ چیز نہیں ہوں گی تو ہماری جو اپنا ایگری کلچر ہے اس کو باہر سے چیزیں منگوانی پڑیں گے اگر ہم وہی چیزیں خود بنا سکتے ہیں ہم باہر سے کیوں منگوار ہیں ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہم خود کر سکتے ہیں ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے ہم یہ سائز چیزیں خود کر سکتے ہیں شرط صرف اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز پر برکنگ کی جائے اور اس کو مزید تقویت دی جائے تو ہمارے جو نوجوان ہیں ہماری طلبہ و طلبات ہیں وہ مزید اچھا کام کر سکتے ہیں ہم موجود ہیں یہ ایکسپو میں اور ہم مختلف سٹال پہ گئے ہر پندہ دن کے بعد سننے کو ملتے ہیں کہ فیول مہنگا ہو گیا اور فیول مہنگا ہونے سے جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو وہ ایک الیک بات ہوتی ہے یہاں پہ ایک الیکٹرک بائیک موجود ہے ایسے بجلی بھی گافی مہنگی ہے سرین سے جانتے ہیں کہ الیکٹرک بائیک کسی کے سے ورک کرتی ہے اس پہ کس حد تک خرشہ ہوتا ہے کتنے یونٹ کنسیوم کرتی ہے اور کتنے کی لیمیٹو یہ ران ہو سکتی ہے سر ہم اس سوالے سے بات کریں گے اور یہاں پہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس کے حوال سے بھی یہ بریفنگ دی رہے ہیں تو سرہ یہاں سے یہ فری ہوتے ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آسنا ایکم کیسے آپ آپ نے جو پروجیکٹ یہاں پہ رکھا ہوا ہے الیکٹرک بائیک کا کنسیپ کافی پہلے سے چل رہا ہے آپ نے جو بائیک رکھی ہوئے اس کے حوال سے بتائیے گا کیسے چارجے بھال ہوگی کتنے کلومیٹر مووو ہوگا اس کے حوال سے بتائیے گا سر یہ ہمارے پاس سر ایک پاکستانی کمپلیٹ میڈ ایوی بائیک ہے سب سے اہم باز یہ کہ پاکستانی بائیک سر ہم بیسیکلی چائنے ڈیپینڈنسی ختم کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بھی چیز بنے وہ پاکستانی میڈ ہو یعنی ہمیں چائنے سے کوئی چیز مگانی نہ پڑے اس کے اندر بی ایل ڈی سی سر موٹر لگی ہے وہ ہماری اپنی ڈیزائنڈ ہے ایک بی ایل ڈی سی موٹر کا خالی کاسٹ کرنے تو ہم نے پاکستان کے اندر جو بنائی ہے اس کا کاسٹ ہم نے ففٹین تو سیونٹین تھاؤزنڈ ہے مطلب آپ کو تقریباً تھرٹی فائیو تھاؤزنڈ کا ڈیفنس ہی مل جاتا ہے اس کے پاس سر اس کے سرکٹس اس کی پی سی بی ڈیزائنز اس کی کنٹولرز اس کی بیٹری بیٹری پتہ لگتا ہے اس میں سر لیتھیم آئن بیٹری لگی ہوئی ہے جو کہ ٹوئنٹی فائیف ایم پیر آر کی بیٹری ہے جو کہ آپ کو ٹو پوائنٹ فائیف آر میں کمپلیٹ چارج دیتی ہے میں یہی سوال پوچھنا تھا کہ کتنے یونٹ کنسوم کرتی ہے یہ بیٹری چارج آنے میں سر یہ آپ کو سر اس میں اگر آپ یونٹ پر بیٹری ہوئی ہے تو میرا خیال ہے 1.5 یا 2 یونٹ آپ کے یوز ہوں گے کتنے کلومیٹر چلے گے پھر 70 کلومیٹر چلے گی 60 to 70 کلومیٹر اگر اس پہ 180 کلومیٹ ہے تو اگر ویٹ کم کریں گے تو یہ زیادہ بھی چل سکتی ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ 70 کلومیٹر کے لیے انہف ہے انہف ہے 70 کلومیٹر میں نے کہا شاہرک اندھر ہم موک کرتے ہیں تو ایک دن کے لیے کافی ہے مہت دن انہف ہے تو اس کے انویسٹر آپ نے بائک اب یہی طرح مجھے بتا دی یہ سب سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جب بائک ہم لیتے ہیں گاری لیتے ہیں تو اس کی مکینک مکینک ڈھونٹا مشکل ہوتا ہے بلکل سر تو اس کا کیا حل ہوگا یہ کہاں سے ڈھونے گا لے بھی لی بنوا بھی لی تو پھر کس کا جا کے سر پھونے گیا یہ خراب ہوگی بلکل سر سر اب یہ جو بائک سر میں نے ہم نے بنائی ہے اس بائک کا ایک جو مین معاملہ ہے کہ ابھی اس کا آپ کو مکینک نہیں ملے گا آن سپورٹ لیکن جیسے اس کا رجحان پاکستان میں بڑھے گا اس آئیڈیا کو اگر پریکٹرل کیا جائے اس کو ڈاپٹ کیا جائے تو یہ کافی زیادہ بہتر صاحب ہے دو سکتاب جی گئے رہے ہیں بلکل سر بلکل سر بلکل سر بلکل سر ہم نے سولر پر چفز اس کو چلایا تھا سولر پر چارج کر کے چلایا تھا کتنا ڈائم لے گا ابھی چل جائے گی سر یہاں گھمات ہو نہیں سکتے کیونکہ ایکسپو ہے یہ دکھا دیں یہ ابھی اس کا جو توہر ریس دیجئے گا تاکہ ہم انداز سے لگا سکیں سر یہ بس کے لیے نا ایسی موو ہو جائے گی تو اس وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ چیز ہے سر آپ کے اندرسٹری سر محمد نواز شریف یونیورسٹری اف انجننیگ ان ٹکنولوجی محمد نواز شریف انجننیگ ان ٹکنولوجی کے سٹوڈنٹ جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ پاکستانی بائک ہے اس کو بھی ہم الیکٹرک بائک بنا سکتے ہیں اور اس کے حوال سے پڑکیں ہم سر آگے موو ہوتے ہیں اور مصرید طلبہ و طالبات کے پاس جاتے ہیں یہاں بھی کچھ سٹوڈنٹ نے ایکو فرینڈلی پینسل یہ کیا چیز ہے آپ جانے کوشش کرتے ہیں ان سے کیا کیا کرتے ہیں آسنا ایکو ایکو فرینڈلی پینسل یہ کیا کینسپٹ ہے بیسیکلی ایکو فرینڈلی پینسل اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ویسٹ پیپر کو ریسائیکل کر کے پینسل بنائی جا رہی ہیں اور تاکہ جو ووڈن پینسل کی وجہ سے ڈیفرسٹیشن ہو رہی ہے اس کو ریڈیوز کر سکیں اور ویسٹ پیپر جو اکومولیٹ ہو رہا اس کو بھی کام کر سکیں اور بیس ٹنگ یہ ہے پینسل کی ٹاپ اینڈ پر سیڈز ایڈ ہیں پینسل یوز کرنے کے بعد آپ ان کو پلانٹ بھی کر سکیں اب یہ کہنے کے ویسٹ جو ہم ڈم کرتے ہیں اس سے ہم یہ جو اور ہماری ہاں روزانہ آپ کو پتہ کہ ساتھ سے آٹھ ہزار ٹن سوئی ساتھ سو سے آٹھ سو ٹن جو ویسٹ ہے اس سے ویسٹ منیمنٹ کمپنی گلٹ کرتے ہیں ملکل اور پیپر ویسٹ کی اگر آپ کو پرسنٹیج بتاؤں تو وہ دو سال پہلے ٹنٹی سکھ پرسنٹیج تھی اور اس سال وہ انکریز کر کے تھلٹی سیون پرسنٹیج ہوگی ہے مطلب کہ اس کا کوئی یوزیج نہیں ہے ہم اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اور اس سے ہم پھر یہ پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں اس کو بنانے پر کسٹ کتنی ہے سر اس کو بنانے پر جو ہماری کسٹ ہے وہ ہماری ابھی ہینڈ میڈ ہے اور بلک میں پروڈکشن کریں گے یہ چیک کر سکیں گے رائٹنگ کسٹ ہے یہ پینسل جو ہماری ہاتھ میں موجود ہے یہ ویسٹ ہے بنای گئی ہے تو یہ میں اپنے نام لکھوں گا میری رائٹنگ اچھی نہیں ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا یہ بلال میں آئیسی کے سیگنیچر ٹام اچھی زبادہ یہ آپ کو ہمیں نکھا ہم سر آگے چلتے ہیں یہ ایک کو فرینڈی پینسل موجود تھی اس طرح کے آئی ڈی آز موجود ہیں کیا حال ہیں آپ کے جیترہ مجھے بتائیے گا کیا کنسپٹ ہے اور یہ سارا کچھ یہ سینس یہ وہ ٹوٹ ہے اسے کمپیوٹر کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے میں نے کوئی ڈرینگ دے دی ہے مثلا یہ ہوگی یہ ہوگی میں نے اسے کمپیوٹر پر دی ہے یہ خودکار سارے جام دے دی ہے یہ پرپرس کس پرپرس کے لئے جوز ہوتی ہے یہ وڈن کے لئے خاص طور پر اس پر میں نے لیزر بھی لگا سکتا ہوں ابھی تو میں نے وڈلنے گیا تاکہ یہ لکڑی پر اچھا بن رہا تھا لیزر بھی لگا سکتے ہیں اس پر مطلب فیچر بھی یہ لکڑی پر اچھا دی ہے دیکھیں یہ ڈیزائن ہے خوبصورت بنا رہی ہے یہ آپ نے کہیں سکتے ہیں یہ پروجیٹ ذرا بتائیے گا یہ بی ایل ڈی سی موٹر کنٹرولر ہے اوکی لیکن ہم اس کو نا جو کنٹرولر ہے نا وہ سکسٹی وارٹ پر اس کو چلائے گا ٹھیک ہے سکسٹی وارٹ یہ آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں یہ سٹارٹ یہ اس کے آرپی ایم ہے یہ آرپی ایم ہے اور یہ اس کے وارٹ اور امپیئر ہیں مطلب کے اس کے ہماری کاسٹ بہت کم آجائے گا ایک موٹر جو پانی والی یہ آپ نے خود ہی بنایا ہے ہاں جی ہاں جی کتنے کاسٹ آئی کاسٹ کی پچیس ہزار ہے اب ہم اس کو مزید کم کریں گے اگر اس کو اس میں بنایا جاتے ہیں انڈسٹری کے دو پلے کے چل جاتے ہیں کاسٹ بہت مزید کم ہو جائے گی بہت مزید کم ہو جائے گی ٹھیک یہ ایک موٹر تھی جو انتظار کیا ہم صلاح یہاں آئیں گے اسلام علیکم کیسے آپ انظر آپ نے پروڈیکٹ کے بارے بتائے گا میرے نام ازکا نور ہے اور میں جی سیڈی ڈبلی ملتان سے ہوں میرے پروڈیکٹ کا نیم ہے ہم بلوتھو پریٹیڈ سرویلینس روبوت اور یہ سیکیوریٹی پربس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے سکس ویلس اس لیے ہیں کیونکہ ہم اس کو آنیون سرفیس پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بلوتھو سے آپریٹ ہے تو فون سے ہم اس کو آپریٹ کریں گے بلوتھو کی جتنی رینج ہوگی ہم اس رینج کے اندر اندر فور ایجامپل ہماری اس ٹائم ہے 25-200 میٹرز تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں تو کچھ ہمیں پریٹیکل ہلکا سا دکھایا جا سکتے ہیں اگر یہ موبائل سے کنٹرول ہوگا ہے اور اس میں کیا لگا ہوگا کیا ہم کیوں اگر ہم سپائی روبوت کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں سپائی کیمراز وغیرہ لگا کر فائر فائٹنگ روبوت کی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی پروگرامنگ انسٹرول کر کے اس کی سینسر وغیرہ لگا کر اس کا ایریا مزید انکریز کیا جا سکتے ہیں بلکل کیا جا سکتا ہے بلکل کیا جا سکتا ہے یہ ریبورٹ تیار کیا گیا ہے اس کو ڈی پرپس کر سکتا ہے لیکن اس کو بلوٹوس سے کنٹ کیا گیا ہے اور یہ کہنے کہ اس پر مزید ورک ہو سکتا ہے مارس پر وزیٹر موجود ہیں جو آج آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسپو میں آئے ہیں سرح ان سے جانتے ہیں کہ اس طرح کے ایکسپو کا نکال کتنا اہم ہے اس سے آج ان کو کیا سکھنے کا مکملہ کیا حال ہے آپ کے جی الحمدللہ کیسے لگا یہاں آکے بہت اچھا لگا یہ انویٹیف پروجیکٹس ہیں اور تمام سٹرنٹس کو جو اباب میٹرک ہیں ان کے لئے بہت اچھے اور یہ کمپیٹیشن کا محول بھی بنے گا کمپیٹیشن کا محول ہے اور یہ لرننگ کا انوارمنٹ ہے اور ایسے پروگرام کرنے چاہیے ایسے پروگرام کرنے چاہیے ہوں کہتے ہیں یہ کمپیٹیشن کا محول ہے سرگو بی آس لائیگم کیسے آپ آج یہاں پہ آپ آئے کیسے لگا آکے اور کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے نوجوان ہیں بچے ہیں ان کے لئے اس طرح کی ایمٹس کینگات کیتنا اہم ہیں یہ اصل میں یہ دور ہے ٹکنالوجی کا اور سکل کا دور ہے تو نوجوانوں کے لئے یہ سکل حاصل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ نالج اور سکل میں تھوڑا سا وہ ہے وہ جو گیپ آرہ تھا اس سے وہ تھوڑا سا فل ہوگا اور اس سے پھر ہمارے جو ٹکنالوجی ہیں ہم بہت سے لیتے ہیں تو ہمارے جب جہاں تیار ہوگی تو پھر کمکشن بہترین ہمارے پاس جہاں ہے سارا ٹیلینٹ ہے لیکن اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے پاس لائیگم کسے آپ اللہ کو شکر ایکسپلور میں آگے کیسے لگا بہت اچھا لگا اور بہت فروٹفول ایکٹیوٹی ہے یہ بہت زیادہ اس میں ینگ نسل کے جو بچے ہیں پارٹسپیٹس کر رہے ہیں نیو ٹیکنالوجی ایراک کو ذین میں رکھتے ہوئے سپیشلی اس طرح کی ایکٹیوٹی اینوالی ہونی چاہیے بچے میں پوچھنا گاتا ہمارے ہاں میلے ہوتے ہیں ہمارے ہونے چاہیے بچے اور بچوں کی تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ وقت ایڈیوکیشن اور انڈیسٹیل ایڈیزیشن میں کتنا گیپ ہے ہم اس گیپ کو اس کی ترو پروجیکٹ کو کور کر سکتے ہیں آپ دیکھیں نا یہاں پہ اے اے ای کے پروجیکٹس ہیں بچوں نے خود ڈیزائن کی ہیں ملکل ایسے یہ ٹیچرز کی گارڈنس ہے ایک اپنی جگہ ہے لیکن اے ای ای ایک ایسا دور ہے جس نے آپ سمجھے کہ آنے والا ہمارا فیوچر ہے ہمارے سوٹ ویر ہارڈ ویر میں ایمیڈیڈ سسٹم نے یہ کی طرف موف کرنا ہے تو یہ بہت فورفول ایکٹیویٹی ہے گورنمنٹ کے بڑا اچھی ایکٹیویٹی ہے گورنمنٹ کو اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے بچوں کو اور انسٹیویشن ہم تو یہ بھی سجیز کریں گے کہ شہر میں جو بھی ایوٹ ہو تو کامنس کا ہم نوجوانوں کو بلائے جائے اور ان کے سٹار لگوائے جائے کیونکہ ہمارا سکسی پرسنٹ یوت ہے تو ان کو یہ چیزیں بھی سکھنی ہیں اور یہ چیزوں میں انٹریسٹ لیں گے تو وہ مزید آئی ڈی آز لے کے آئیں گے اور مزید بات کریں ہم نے آپ کو ایکسپو میں جو اے آئی کے ایکسپو موتال میں جا رہی ہے اور اس میں مختل سٹرال پر لگے گئے اس سے پہلے ہم نے آپ کو الیکٹرک بائی دکھائی اب ہم ایک سولر بائی کمائے سامنے موجود ہے یہ ہے تو اس یہ بھی مشکل اس میں موو کرنا مشکل ہوگا لیکن ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس کو مصریب بیتر کیسے بنا جائے سکتے ہیں کیا حال ہیں آپ کے مزید سلام مزید باتے گا بائیک پر سولر لگا دیا سر یہ ہمارا پرجیکٹ ہے ڈیزائن ڈیویلپنٹ آف سولر ریچارج بائیک تو پرموٹ سسٹینیبل اینڈ ایکو فرینلی انوارمنٹ بیسیکل اس میں ٹویل وارڈ کی فور ٹویل ٹویل وارڈ کی فور بیٹریز لگے ہوئی ہیں سیریز میں جو اس کو کمبائن بناتی ہیں فورٹی ایٹ وارڈ یہ بیٹریز پاور پروائیڈ کرتی ہیں ہب موٹر کو جو کہ 350 وارڈ کی ہب موٹر ہے اور یہ جو بیٹریز ہیں یہ چارج ہوتی ہیں سولر انرجی کے ذریعے اس کا یہ جو ڈیزائن ہے یہ ہائٹ ایجسٹیبل بھی ہے اس کا اینگل بھی سیٹ کر سکتے ہیں ڈیریکشن آف ڈا سن جب یہ چارج ہو جائے تو یہ سولر پلیٹ ہٹائی جائے سکتے ہیں یہ سر یہ ڈیٹیچیبل ہے یہ جو پینلز ہیں یہ آپ دیکھنے یہ ڈیٹیچ ہو جائیں گے نائٹ ٹائم میں آپ اس کو جب سولر انرجی تو نہیں ہوتی نائٹ ٹائم میں آپ اس کو ڈیٹیچ کر سکتے ہیں تو اس پر کیا سمجھتے ہیں یہ سارا کچھ مارکیٹ میں اس کو لے کے آئے جائے اس آئیڈیا کو تو کیا سمجھتے ہیں کس سر تک بہتر ہوگا سر یہ مارکیٹ میں یہ مارا فرس پروٹو ٹائپ ہے اس میں ہم مزید انہاسمنٹس کر رہے ہیں اس کے ڈیزائن میں تاکہ اس کو مارکیٹ میں ایک سسٹینبل انوارمنٹ کریٹ کرنے کے لئے اس کو ہم پروڈیوس کر سکیں تو یہ اس کی جو اوبرال کوسٹ ہوگی جب ہم اس کو مارکیٹ میں لانچ کریں گے تو یہ نائنٹی ٹو ہندرڈ کے کے درمیان ہوگی نائنٹو ہندرڈ کے کے درمیان ہوگی لیکن ابھی یہ اینیشلی ہے تو اس لئے ہم اس کو لیکن انہوں نے آئیڈیا اپنا بیزنٹ کی ہے اور یہ کہنے کہ یہ بہتر ہو سکتا ہے کیسے پریکٹکل ہی لے کے آیا جائے اور یہ ایک پروڈیکٹ ہے کافی انٹرسنٹ سا پروڈیکٹ ہے کہ سٹوڈنٹس کلاس لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں تو ہمیں سوازیں کیسے آپ اپنے پروڈیکٹ کے بارے بتائیے گا سر ہمارے پاس تین پروڈیکٹ ہیں ایک ملک اڈالٹریشن کے اوپر ہے ملک کے اندر جو ملاوٹ ہے جو آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے اس کو آسلام منا دیں پلیز اس میں جس طرح سے وارٹر کے ڈالٹریشن ہے یوریا ہے ڈیٹرجنٹس فارمولین ہے ایس ایسے کیمیکل ہیں جس سے بہت زیادہ ڈیز پروڈیوس ہو رہی ہیں فارمولین بسیکلی ایک زہر ہے ٹھیک ہے یہ ذرا یہ سب سے اہم ہے یہ ذرا دکھائے گا یہ تمہیں ابھی دیکھا ہے ہم یہاں پہ آئیں گے اور یہ آپ کو یہ اس کے بارے میں بتائی گا کیسے آپ درون ہے یہ ہمارا ایڈوانس تھرمل ڈرون ہے ملٹی پروس کے لئے ڈیزائن کیا گیا اور اس کی ڈیفرنٹ اپلیکیشن ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ اگری کلچر میں اگر ہم لینا چاہیں رہیم جاہ خان میں جب وہ کون سے مکھی نے حملہ کر دیا تو جہاز کے ذریعے یہ سپرید بھی بیتر ہیں یہ کن بی یوزد از از اپس کہ ہم ایک سپیسیفک ایریہ کے اندر سپری بھی کر سکتے ہیں یہ ہمیں ٹیکنیکس اس کو انٹیلیجنٹلی بنایا گیا اس کو ہمیں بے چلا پہنے سکتے ہیں کہ کوئی مووو کر سکتے ہیں مووو اس کے ہم موٹرز کو رن کر سکتے ہیں یہ سامنے کامران بکھائیں یہ تقریباً اس کی جو کلومیٹرز تک وائد رینج تک فلائی کر سکتا ہے تو اس کو آپ نے پریکٹکل کیا ہے اس کو ہم نے ٹیسٹ کیا تھا کچھ ویڈیوز ہیں اس کے ویڈیو ہم نے چلائی ہوئی تھی ہم آپ کو دکھائیں گے جو ڈرون ہے پریکٹکل کیا تو کس طریقے سے اس کو چلا پائے آپ کے نام کیا ہے محمد سکندر شہباز سکندر شہباز یہ ان کا پریکٹکل ہے جو کہ فلائی ٹیسٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اس کو بیک کرو تھوڑا یہ ہماری فیزز تھے کچھ ڈیویلیپمنٹ کے وقت ہم نے اس کے فیزز کیا تھے اس کے بعد ہمارے فلائی ٹیسٹ یہ ہمارا فلائی ٹیسٹ 1 جس میں ہم سینٹر آف گریوٹی کو تھوڑا سا منیج کر رہے تھے اپون سکسسفل منیجمنٹ ہم نے اس کی ایک فلائیٹ ریکارڈ کی تھی چھوٹی سی ریکارڈ کی تھی اس کے بعد ہم نے آگے یہ ممکن ہے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں بس ہلکا سا آپ کو اس حوالے سے تعاون چاہیے ایکسپرٹ چاہیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ نہیں دیفکل ٹاسک آپ نے چلنے کابل بنا دی ہے اب ہم سیج اس کو پرواز کے لئے آپ کو سوڑ چاہیے یہ ایک اچھا ایڈیا تھا اجیر آپ نے کیا بنایا ہوئا ہے سلام علیکم یہ میرے پاس آر ایڈی بیس ایکسس کنٹرول اینڈ ٹائم اٹنڈنس سسٹم ہے سٹوڈنٹ کے بھی چلنٹ کے لئے خاص طور پر ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے یونیورسٹیز کے جتنے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کی اتھینٹیکیشن کو انشور کرنے کے لئے یونیورسٹی کی مین انٹرس لیول پر مطلب ایک ہمارے پاس چیلنج ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز یا ایڈیوکیشنل انسٹیٹوٹس جن میں ایک لارج نمبر جو ہے سٹوڈنٹ کون آرہے کون جا رہے ہیں زکریہ یونیورسٹی والوں کے لئے بیٹس ہو سکتے ہیں ڈرگ مافیاز وہاں پر آ جاتے ہیں یا آپ کے ورس کیسیز میں آپ کا جو ٹیرس ٹیرس ٹیرٹی بیس میں ہو سکتا ہے پریٹکلی کیسے ممکن ہے؟ پریٹکلی کام کیسے کرے گا یہ بیسیکلی کسی بھی یوزر کو اثینٹیگیٹ کرنے کے بائیومیٹرک میکنیزم 3-4 ہوتے ہیں ان میں ایک فیس ریکنیشن ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تھم ریکنیشن ہوتا ہے تو ان میں یہ جو چیلنج ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ریپیٹ نہیں ہوتے اور جب سٹوڈنٹ آرائیو ہوتے ہیں تو اس چیلنج کو ایڈرس کرنے کے لئے ہم نے ریپیٹ ٹیکنالوجی آر ایف آئی ڈی کی یوز کی ہے اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہے اور اس سے ہمیں جو ہے وہ چیلنج یہ مطلب کہ ایڈوانٹیج یہ ملتا ہے کہ آپ کے دس ہزار سے بیس ہزار بچے اگر فوری طور پر یونیورسی میں صبح کے ٹائم انٹر ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے اثینٹی کےٹ ہو کے جائیں گے ان کا ریکارڈ کلاوڈ بیسٹ ہوگا ساری مینجمنٹ کلاوڈ بیسٹ ہوتی ہے اور اس کو اور اس کی رننگ کافی اچھی ہے ہاں جی کیسے ہیں آپ سولر سولر ہاتھ جگہ اسلام علیکم کیا بنایا آپ آٹونومس سولر پی وی کلیننگ سسٹم ذرا بتائیں اس کے بارے میں سر میں پہلے آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ بتا دوں آج کل جو ہمارے پاس پاور پلانٹس ہیں جیسے قائد اظم سولر پاور پلانٹس ہیں ادھر ایک ارے کے اندر اگر پانسو پینلز لگ رہے ہیں اس کو صاف کرنے کے لئے لیبر کی ضرورت پڑتی ہے پانی کی ضرورت پڑتی ہے پائپنگ وائپرز ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کچھ ویڈیوز میں نے دکھی تھی لیکن وہ باکستان کے نئے تھی جس میں وہ پائپنگ اس کو صاف کر جا رہا تھا لیکن اس میں ایک چیز الگ ہے اس میں لیبر کی ضرورت پڑے گی ہمارا یہ سولر پینل ہے اس میں سنسر لگ رہا ہے پائرانومیٹر اس نے ڈسکو ڈریک کرنا ہے جو پینلز کے اوپر آئے گی اس کی ایفیشنسی جب کم ہو جائے گی اس نے ڈریک کر لینا ہے اس نے سنسر نے جیسے اس نے ڈریک کی ہے یہ آٹومیٹکلی چل پڑے گا کلیننگ کرے گا واپس اپنے ڈوک سیشن پر آکر ٹھائے لگے ہوئے ہیں ان پر یہ سنسر جو اس کر سکتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں سولر پاور پلانٹس ہے یا کوئی اور پاور پلانٹس ہے یہ پہر میں لگے ہوئے ہیں سر ویسے سمال سکیلز کے لیے اپلیکیبل نہیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ ٹو ویلز لگے ہوئے ہیں جی جی وہاں چل سکتے ہیں جہاں پر ایک ہی ارے کے اندر دس پندرہ بیس پینلز لگے ہیں وہاں پر کلیننگ ہو سکتی اس سے جتنا بڑا ہوگا اتنا بہتر سوائی ہوگا یہ مارکٹ میں آئیڈیا پہلے موجود ہیں یا آپ مارکٹ میں آئیڈیا اس لئے موجود نہیں ہے کیونکہ یہ جو سنسر ہے یہ ہمارا خود کا ڈیزائن کیا وہ سنسر ہے پندرہ ہزار مارکٹ میں سنسر ہی کاؤس ہے جو ہم نے چار ہزار میں خود ڈیزائن کیا ہے اس کا ہم نے پیٹنٹ فائل کیا ہوئے اون لائن پاکستان کے لئے نیشنل لیول پہ پیٹنٹ فائل ہے اس کا اب اس کو مزید آگے لے جا سکتے ہیں یہ کچھ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں میں ہم خود ہی جانیں گے کہ یہ کیا ہے جو ہی آئی ٹی رہیم دار خان سے اس لائے کہوں صرف بتائی گا کیا ہے یہ بلیک ویڈ کے پروڈکس بنایا ہے بلیک ویڈ بیسیکلی نا جو نومل ویڈیو سے کافی زیادہ ہیلدی ہوتی ہے اس میں گلوک گلاسیمک انڈیکس بہت کام ہوتا ہے جو کہ گلوکٹس ان ٹولنس کے پیشن ہے اس لئے کو ڈیجرس کر سکتے ہیں ہم نے اس کی ڈیفرنٹ پروڈکس بنایا ہے ہم نے اس کی بسکرس بنایا ہے اس کی کاسٹ کاسٹ اس کی مارکیٹ میں لے کے جائیں کتنے میں بگیں گے سر ابھی اس کی کاسٹ کافی ہائی جہا ہم نے اس کو امپورٹ کر رہا ہے لیکن اس کی کلٹکیشن پاکستان میں ہو رہی ہے دب ہم نے کرایا تھا فائی فرنٹ پر کے جیتا اب اس کو ہمیں ٹو ہنڈڈ سمتنگ و ون ففٹی مل رہی ہے اوکے اوکے آپ کا اسیم پروڈکٹ ہے یہ ہمارا اگری کلٹی پروڈکٹ ہے ہم نے کریب آکے دکھائیں آئیوٹی بیس ہم نے سیٹ سوئنگ مچین بنائی ہے تو ہمارے اگری کلٹی سیکٹر میں جو فارمر کو فیول کاؤس بہت زیادہ پڑتی ہے لیبر کاؤس بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ہم نے یہاں پر دیکھا ہے ترگیٹ کیا ہے تو ہم نے سولر اپریٹیڈ یہ سیٹ سوئنگ مچین ہے سولر اینرڈی یوز ہوگی اور اس کو آٹومیٹک کیا ہے موبیل ایب کی ذریع اس کو کنٹرول کریں گے ہم نے یونیسٹی کی فیول میں اس کو اپریٹ کروایا تھا ٹرائل دیئے ہیں آپ سمجھیں گا اس کو مزید اس پر کام کہہ جائے تو یہ اچھا ہمیں مارکیٹ میں چیز ہے اس کو انڈسٹری لیول بھی لگ جائیں تو سر یہ فارمر کے لیے بینیفیشل ہوگا ہم امپورٹ کرتے ہیں اس میں ہم لوکل اتیار کرنے لگ جائیں گے یہ فارمر کے لیے ایک چیزیں بنائے گئے تھی سٹالسپک ہے مجھے مجھے ڈیکٹر کالجیز ڈکٹر فریشری صاحب ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں سر کیسے آپ پہلے تو مبارک بات کہ اتنا اچھا ایونٹ ساؤت پنجاب سے ہوا آپ سب نے اس میں پارسپیٹ کیا اس کو کمجاب نہ نہیں کوشش کی آپ وہ کیسے لگا یہ سارا کچھ دیکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نیازی صاحب آپ جانتے ہیں کہ ساؤت پنجاب میں اس قسم کا یہ پہلا ایونٹ ہوا ہے اور اس کے اندر میں اپریشیٹ کرتا ہوں تمام ہمارا جو ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ٹیم کو اور ہمارے سپیشل سیکٹری صاحب ہیں اور سیکٹری ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے چیف سیکٹری صاحب ہیں جنہوں نے یہ انیشیٹیو ہمیں دیا کہ آپ نے یہ کروانا ہے تو بچوں کے لیے نہ صرف ہم لوگوں کے لیے بھی اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو ابھی تک ہمارے علم میں بھی نہیں تھی جو یونیورسٹیز میں انوینٹ کی گئی ہیں ان کے اوپر کام ہوا ہے اس پہ ریسرچ ہوئی ہے تو یہ ایک بیسکل ہمیں پلیٹ فارم ملا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو یہاں پر اس کو ایکسپلور بھی کروا سکیں اور لوگوں کو دکھا سکیں کہ ساؤت پنجاب میں ریسرچ ایکٹیوٹیز میں کہاں کہاں ہمیں دیکھنے کو ملے گا دیفنیٹلی میں کہوں گا یہ ایکڈیمیا اور چیمبر آف کامرس کیونکہ ہم نے سب کو انوائٹ کیا ہوا تھا ان کو اس لیے بلایا تھا کہ دیفنیٹلی ان کی پروڈکس اگر پبلک ہو جاتی ہیں پیٹنٹ ہو جاتی ہیں تو اس سے یونیورسٹیز کو اور ان کے انوینٹرز جو ان کو بنانے والے ہیں ان کو بھی فائدہ ملے ہیں بہت شکریہ آپ نے یہ کسٹ کو جانی ہے ناظرین جی صاحب نے آپ کو اے آئی اسپو کے حوالے سے مختلف سٹارز پر لے کے گئے جو آئیڈیا تھا وہ شخصیت ہمارے سے موجود ہیں سہود پنجاب کریشنل چیز ٹیکٹری فواد عاشم ربانی صاحب جن کو یہ خیال ہے انہوں نے یہ سارا کچھ منیج کرانے کا حوالے سے انسٹریکشن جاری کی ہمارے سے مجھے سر سب سے پہلے مبارک بات اور سہود پنجاب کے لیے اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ انیشیٹیو لیا آپ وہ کیسے لگے سارا دیکھ کے تینکیو سو مچ میں بیسکلی یہ موڈل دیکھا تھا پہلی دفعہ ساؤتھ کوریا میں میں وہاں پوشٹڈ تھا دوہزار آٹھ سے تینہ تک ٹرپل ہیلکس موڈل کہلاتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اکاڈیمیا گورنمنٹ اور بزنس ہاؤسز ایک ساتھ آتے ہیں اور مطلب انویشن جو ہے وہ پنپتی ہے تو بیسکلی وہی آئیڈیا ہے کہ ہمارے یہاں ساؤت منجاب کے لوگ بھی جو ہیں یہ بہت زیادہ انویٹیو ہیں بہت زیادہ کرییٹیو ہیں اور بہت زیادہ ان میں ٹیلنٹ ہے تو اس کو اوپر لے کے آنا اور گورنمنٹ کا رول فسلیٹیٹر کے طور پہ ساتھ ادا کرتے ہوئے بزنس ہاؤسز کو بھی انوائٹ کیا ہے کہ وہ ان کے پروڈکس کو اڈاپٹ کریں اور کمیشلائیز کرنے میں مدد کریں کیا لگتا ہے کہ اچھا آٹپٹ نکلے گا یہ پہلی کانفرنس ہے ہم شور کہ اس سے کوئی اچھا مناسب آوٹ پٹ نکلے گا انشاءاللہ اس ایونٹ کو ہم لوگ ریپیٹیڈلی بھی کریں گے چھ مہینے میں پانچ مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اور ساؤت منجاب کے دوسرے حصوں میں بھی لے گئے ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو جتنا اس میں انکریج کیا جا سکے ان کے پروڈکس کو کمیشلائیز کیا جا سکے بزنس آس ایس کے ساتھ انڈسٹری کے ساتھ ملکے اتنا ہی بہتر ہے بہت شکریہ آپ کا اپنی مانکالا ناظرین آپ نے یہ گفتکو جان نہیں ہے ہم آج سے موجود ہے ایڈیشنل اچھی سرکٹی سوٹ منجاب فواد عاشم رابانی جنگی نے بتایا کہ وہ سوٹ کوریا گئے وہاں جا کر انہوں نے ایک ایزبیشن مشرکت کی وہاں یہ آئیڈیا دیکھا اور انہوں نے یہاں پہ ملیمنٹ کیا ہم اس طرح سے مجید بات کریں گے ہم آج طرح پر ناظرین جسے ہم موجود ہیں اے ایئی ایکسپو میں ایک یہاں پہ آپ کو جھولا نظر آ رہا ہے یہ جھولا نیا ٹکنیک ہے سرہاں جانتے ہیں کی کیا آپ بنایا ہے اور یہ کیسے کام کرے گا کیا حال ہیں آپ کے آپ کو بچوں کا بہت خیال ہے یہ سمارٹ منیٹرنگ بی بی کریڈل ہم نے کیا جو برکنگ مومنٹ جو جو پر جاتی ہیں انہیں کمپلیٹ ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور بی بی کی ویسے رات میں وہ ریسٹ نہیں کر سکتے بچے بارتنگ کرتے ہیں یہ بیسکلی تین فنکشن پر فارم کرتا ہے پہلا فنکشنس میں یہ ہے کہ اگر بچہ رونے لگ جائے تو اس ہی کے آواز کو سن کے اپنے جو پھر جسے اپنے جو خلد بخل 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 ہوتے ہیں جی 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 اپنے جو بچہ مرک کرتے ہیں تو یہ بھی ریسٹ پر آ جائے گا دوسرہ سارت اس میں یہ ہے اس کا ٹورہ ٹمپریشنٹ رو مینٹین کر رہا ہے کیسے ہم نے اس میں رینجی سیلیکٹ کر دیں گے اس رینجی سے اپناب ہوگا ٹمپریشنٹ تو کولنگ فین چلے گا حیتی کلنگ فین لگا اور ایک رینج جو ہم نے اور سیلیکٹ کی ہوگی اس سے لو ہو رہا ہے تو یہ ہیٹنگ بہن چلائے گا اوکے اوٹومیٹکلی کچھ بھی نہیں ہے اور میڈ رینج پہ جب جو رینج جی ہوئی ہے اس پہ یہ اوٹومیٹکلی اوف رہے گا تیسری کا چیز ایڈگی ہے اور تیسرا اس میں مویشتر سینسر لگا گیا رات کو بے بی بی کا ڈائپر لیگ ہو جاتا ہے تو یہ اس کو ڈیٹیکٹ کر کے لیکوڈ کو اس پہ خرشہ ہمارا ہے اس پہ خرشہ ہمارا ہے اس پہ خرشہ ہمارا ہے اس جولے کے ساتھ پچیز ازار پہ پچیز ازار پہ مطلب جولہ اگر آپ ہائی کوالٹی کے لگائیں گے تو آپ ڈاؤن ہو جائے گا تو اس کا جونسا سسٹم ہے جولے کے علاوہ اس پہ مارا گوش ہے تقریباً دس تجھے چارجی بل ہوگا کیا ہوگا ہم نے اس میں بیٹری بھی رکھی ہے بیٹری بیک اپ لائٹ اگر چلی جائے تو بیٹری بھی رکھی ہے بیٹری کے ساتھ ہو تاکہ یہ نبتہ ہو کہ وہ سچنا لگاؤ اس کا بائی جانسا ہے کافی لوگ نے بھی کہا کہ بی بی کو خطرہ تو نہیں بجھلی بھائی چیز ہے تو یہ بلکل سیف ہے کوئی چیز اس میں مطلب نہیں ہے یہ سب کچھ کورڈ ہے اس میں پانی گری جو کچھ بھی ہو یہ بلکل کورڈ ہے اس میں بی 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 کو کوئی نفصان ہے اس پہ آجے کو مزید اچھا بنایا جا سکتا ہے اس کو مزید اچھا بنایا جا سکتا ہے اس میں فیٹنگ سسٹم کو لگا کے اس پہ ہم انشاءاللہ مطلب کوئی رو بوٹک آرم لگ جائے تو اگر بھوک بھی لگے بچے کو تو وہ رو بوٹک آرم مل جائے بچے کو یہ ایک ساتھ ایڈیا جس میں آگر بچہ اس طور سے تھانڈ لگتی ہے تو اس میں جو ہیٹنگ فین موجود ہے اگر اسے کرمی لگتی ہے تو منکھا چلے گا اگر وہ روئے گا تو جھولا مو بھونے شروع ہو جائے گا تو یہ ساتھ چیز اس میں موجود ہے کیا حال ہے آپ کے کیا بنایا یا ہمارا سیویج ہوتو ٹریٹمنٹ پروجیکٹر یا سیویج کا بڑا مسئلہ ہے ملتان میں حل کراتا ہوں جو سیویج والا پانی ہوتا ہے اس کو کلین کر کے دوبارہ یوزیبل بناتے ہیں اوکے اب پانی وہاں سے ہم نے پمپ کے ذریعے یہاں پر بھیج ہے اوپر ٹھیک ہے یہاں پر سکریننگ ہوگی پانی کی پانی کے اندر سے یہ دیکھیں یہ ہے یہ پڑا جن سے بڑے بڑے ذرا جو ہاں کچھ را وغیرہ وہ نکل جائے گا وہ نکل جائے گا پھر پانی کے اندر آتی ہے آئل گریس وغیرہ وہ ہم سکیمنگ کے ذریعے نکالتے ہیں یہاں پر دو ٹائپ کی سکیمنگ ہوتی ہے ہائیٹولک سکیمنگ بھی ہوتی ہے میکنیکل سکیمنگ بھی ہوتی ہے بیسکلی اس کا مین پرپس یہی ہے پانی کے اندر سے آئل گریس وغیرہ ہم نکال جاتے ہیں پانی کو بھی بھیجے جاتا ہے پرائیمری سیڈیمنٹیشن ٹینک میں ہم نے آئل گریس نکال لیا ہم نے پتھر وغیرہ نکال لیا ہم نے پانی میں سے ریت نکال لیا ہم پانی کو کافی دیر کے لیے یہاں پر روکیں گے ریت نیچے بیٹھ جائے گی پانی آگیا جائے گا اب یہاں پر ہمارے پاس پانی میں گدلہ ابھی تک موجود ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم اوکسیجن ڈالیں گے پانی میں جو ری ایکٹ کرے گی اور گدلہ کا جن سے آرگینک میٹر ہوگا اس کو کھا جائے گی ٹھیک ہے اور پھر پانی آگے بھیج دیں گے جیسے ہم نے یہاں پر ریت کو آلادہ کیا تھا اب ویسے ہم گدلے کو آلادہ کریں گے پانی کو کافی دیر کے لیے روکیں گے ٹھیک ہے اور گدلہ نیچے بیٹھ جائے گا پانی آگے چلا جائے گا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس یہ فلٹریزیشن ہوتی ہے جس طرح وہ گھروں میں فلٹر لگے ہوتے ہیں پانی پیتے ہیں ہم ویسے یہاں پر فلٹریزیشن ہوگی ہاں جائے گی ہاں جی فلٹریشن ہوگی اس کے بعد آگے ہامفول بیکٹیریاز اس چیمبر میں کل کر جائیں گے اس کو ڈس انفکشن چیمبر کہتے ہیں جو کہ پانی کے اندر ہامفول بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ہمارے لیے نقصان دے ہوتے ہیں جان لے با ہوتے ہیں پانی میں ہم کلورین ایڈ کرتے ہیں جو کہ وارٹر کے ساتھ ریاکٹ کر کے ہائپوکلوریس ایسیڈ بناتے ہیں اور ان بیکٹیریاز کو مار دیتا ہے اور پانی ملائی صاحب یہاں پہ بچوں نے بنایا ہے سیوریج کے پانی کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس آئیڈے کے بارے میں کیا کرنے چاہیں گے یہ سارا جو ہمارے سیوریج کا پانی ہے سو ٹریٹیبل بنا کے صاف کرنے کا اپنے جی یہ آرٹیفیشل ایجنسی کے حالے سے ایکسپو بڑا اچھا اقدام ہے ایم ڈی واسا خالد رضا خان صاحبی تشریف لائے ہیں اور یہ لازمی لے کر آتے ہیں اور ابھی سیوریج کے وارٹر کی جو ٹریٹمنٹ ہوئی ہے بلکل حیران کن ہے اور ان کے جو ان کا ایکسپریئنس ہے یا ان کے اتنی اچھی کعوش ہے بلکل واسا اسے استفادہ کرے گا اور ہن بچوں کو جو ہے نا ہم کچھ ہی کریں گے ایم ڈی واسا یہاں پہ آئے اور مجیب بات کریں ہمارے سے ہوتا رہے گا ناظرین جس طرح ہم موجود تھے ایک سوال پہ سیوریج کو جو پانی ہے اس کو ٹریٹیبل بنانے کی جو کاوش چیئے گئی ایک پروجیکٹ رکھا گیا ایم ڈی واسا نے بھی وزٹ کیا ہے اور سٹڈینٹ سے بریفنگ بھی لیا کہ وہ کس سے بڑھ کرتے ہیں سرم ایم ڈی واسا کے اس پر ریمارک ستے ہیں سر کیسے لگا آپ کو یہ پروجیکٹ پرچھا ہوں جی دیکھیں اپنا انہوں نے جو ویسٹ وارٹ ٹریٹمنٹ ہے اس کے سارے جو فیزز ہیں بڑے بڑے سکسیسفل ہی انہوں نے جی مردل تیار کی ہے ویسٹ وارٹر ہے ویسٹ وارٹر سے ریسیونگ ٹینک میں آپ کا جو ہے ویسٹ وارٹر آئے گا اس کی سکریننگ کریں گے جو سالیڈ ویسٹ ہوگا اس کو وہاں سے وہ نکلیں گے جی اس کے بعد سکیمنگ ٹینک آپ کی جتنی فوگ ہے اس میں وہ ساری چیزیں جو ہے آپ کا جو آئیلی میٹیریلز ہیں وہ سارے سکیمنگ ٹینک سے ریمو ہوگے پرائیمری سیڈیزمنٹیشن ہوگی پھر اس کے بعد اس کی ایریشن ہوگی اور پھر اس کی سکینڈی ٹریٹمنٹ اس کی ساری سینڈ وغیرہ ریموک کریں گے اور فائنلی اس کو جو ہے فیلٹر کریں گے اوٹر فیلٹریشن جو ہے ان کا بڑا زبردست آئیڈیا ہے کہ اس کو ڈسینفیکٹ کریں گے تھرہو کلوری نیشن اور ان کے پاس جو ہے باشنگ اور باشنگ کے لیے یوز ہو سکتا ہے بڑا اچھا موڈل ہے جی لیکن میری سجیشن یہ ہے کہ اس میں اگر یہ اے آئی کا کمپوننٹ مزید بہتر ہو جائے گا لیکن اس میں اگر ادائی طور پر دیکھیں کہ مولتان میں واتر ٹریمیں پلانٹ کے طور پر اگر یہ آئیڈیا مزید اس کو بہتر بنایا جائے تو یہ ورک اچھا کر سکتا ہے جی اگزیکٹلی ویسٹ ورٹ ٹریٹمنٹ میں یہ جو میتھڈ ہے بلکل ایک ریٹ ہے اور مولتان میں ابھی جو کرنٹلی ہو رہا ہے آپ کا ایک سیمپل میتھڈ ہے جس میں آپ کو ویسٹ ورٹ کو ٹریٹ کر کے اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ جو آپ کی جو ورٹر بڈیز ہیں ان کے لیے ہامفل نہیں ہوتا جیسے آپ کا ایک ویسٹ ورٹ ٹریٹمنٹ پرانٹ ہے جو مولتان کے نادرن سائٹ پہ ہے ریور چناب میں جا رہا ہے لیکن یہ پانی جو ہے اس طرح اگر آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اس طرح آپ پانی کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ آپ کو ویسٹ ورٹر جو ہے وہ آپ کا واشنگ اور باتھنگ کے لیے یوز ہو جائے گا اور یہ بسیکلی ورٹر کنزربیشن ہے اگزیکٹلی بہت اچھا ایڈیا ہے جی اپریسیشن بلتی ہیں یہ آپ نے باکس جانے اور وہ جو بتا ہے ایکسپو میں اسے آپ انداز سے لگا لیں کسی کے سٹوڈنٹ میند کی اگر مزید اس طرح کے ایکسپو کائنکات کرا جائے تو یہ کینا ہمارے جو نوجوان ہیں وہ مزید اپنی مہادات کو دکھا سکتے ہیں اور مزید ٹیکنولوجی کا استعمال کر کے مزید اچھی چیزیں مارکیٹ میں لانچ کر سکتے ہیں آج کے پرگرام سے اپنے اس بان لال کان یازی کو چاہتے دیجئے اللہ حرہ کے بعد موسیقی